بچر سمرات میر بھوج جمدہ بھوج سر کیا مانگے آپ کی کیا قارن ہے جس کی وجہ سے آج آپ سبھی گوجر سماج کو اکٹھا ہونا پڑا ایسا ہے جی ہمارے اتھیاز کے ساتھ چھیڑ چاڑ کر رہے اور کچھ سماجی تطو ہے سماج میں دھڑنا دے رہے پر دھسن کر رہے جس میں اتھیاز میں ساپ پندوں میں لکھا ہے مورتیاناورن بھی ہے اس کے لئے ڈیم نے پرمیسن دی ہماری یہ تھی کہ پرمیسن ملنی چاہی چلو کوئی بات نہیں پرمیسن ملی نہیں ملی پرمیسن ملو یا نہ ملو لیکن ہم کل مورتیاناورن کریں گے کیا کارن ہے کس چیز کی وجہ سے روکا جا رہا ہے پرشاہشن ساتھ کیوں نہیں دے رہا پرشاہشن دیکھو جو مین بات ہے گجر سماج شروع سے ہی جو ہے اپنا اپنا اتھیاز ہے گجر سماج کا جسے دبانے کا پریاس سرکار کے دوارہ یا جو اے سماجی تطو ہے ان کے دوارہ کیا جا رہا ہے لیکن جو یہاں ہم ہی کھٹا ہوئے سب ہم اس بات کا ویروت کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس آکشیں ہیں پرمان ہیں کہ جو گجر سمرات میر بوجھ ہیں وہ گجر ہیں اور گجروں کی شان ہے جس کو دبانے کا کام نہیں کیا جائے گا آئیے سماج برداشت نہیں کرنے گا اگر ایسا ہوا سرکار کیسے مانے گی سرکار کو ماننا کیسے ہوگا کیسے آپ اپنی بات ان تک پہنچا پائیں گی سب سے پہلے تجریہ ہمارے پاس میڈیا پھر ہمارے پاس یو سکتی کی طاقت گرزر ایک مہان سکتی رہی پہلے سے اتیاس گواہ ہے اس کا گرزر کو نظر انداز کرنے وڑا کوئی بھی ویکتی ہے اسے موکھی کھانی پڑی بار بار کھانی پڑی اتیاس گواہ ہے اتیاس کے پچھلے کچھ سمیں بات جانا چاہوں گا جہاں سے مہیر وہ جی کا جنم ہوا تھا رازہ مہیر وہ جی ایک ایسے بیکتی تھے جو بیس سال کی آیو میں ہی رازپاٹ آساسن سمال لیا تھا بڑی سکتی تھی 8162 میں شکرپکس کے دن ان کا جنم ہوا تھا تیسرے برسپتیوار کے دن بلگی اور جب براہ جیمتی تھی سب سے پہلی بات یہ براہ جیمتی تھی دوسرا نام ان کا آدھی براہ بیشی وجہ سے پڑا اور وہ پہلے ناگ بھٹکے ایسے منسج راجہ ہو جنہوں نے سب سے پہلی پھوج سب سے پہلی گجر سینہ مہیر بھوج راجہ نے بنوائی تھی آج اس ایتیاز کو جھٹلانے کی اگر کوئی بھی کوشش کرے تو دیکھو اس طرح سے ایتیاز جھٹلانے جاتا کوئی بھی ایتیاز اگر ایتیاز کے پنوں سے اسے ختم کرنے کی ناجائز کوشش کری دیکھو یہ گجر لوگ ہیں گجر ایسی طاقت رہی پہلے سے بھی جو بڑے 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 دیش کے بڑے بڑے کاریوں میں اپنا سہیوگ یعنی کہ دیش کی ریڈ کی ہڈی گجر سماج ویدیسوں تک بھی گیا وہاں تک بھی اپنی پہچان کرائی دیش کی ریڈ کی ہڈی کے کشی بھی ایسے ویکتی کے ساتھ چھیڑ اس کے ایتیاز کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کری جائے گی تو یہ ناکہ بھی برداست ہے اور یہ برداست نہیں کری جائے گی یوگی سرکار سے کیا کہیں گے کیا ماننا چاہیے ان کو اس بات کو ماننا چاہیے جی گجر ہے اور سمرات میر بوجھ کے ونسج ہونے پہ بھی مان ہے اور سمرات میر بوجھ جندہ بات یہی پوچھ رہا ہوں آپ سے کیسے سرکار کو سمجھایا جائے گا میر بوجھ کے جو ونسج ہے ہمیں اس پہ ہونے کا بھی مان ہے اور ہم گجر ان کی وہ چاہتے ہیں مورتی کا ناورن جو یہ تیترواڑے میں ہو رہی ہوں اس کی پرمیشن لینے چاہتے ہیں جو ہونی رہی ہیں کہ بتائے رہے سب ڈی ایم صاحب نے منہ کر دی اور ہم آپ کے تھوڑی بات پیچھونے چاہ رہے ہے کہ ہمیں اس کے انمتی دی جائے پرشاشن سے کیا کہیں گے پرشاشن سے یہ ہاتھ جوڑ گئے ونسج ہے کہ بھائی آپ وہاں کی پرمیشن دو کیونکہ گجر سماج کا اتیاز کبھی بھی چھپا نہیں جا سکتا آپ کتابوں میں جیسے دکھلا گیا کہ گجر سماج کتنا بہت دور کوم رہی ہوئی ہے تو اس کا ایک پکس کی نہ سنے اس لئے وہاں پرشاشن جو ہے اپنا پرمیشن دے میرا یہی کہنا ہے پرشاشن کیا تھاکوروں نے کیوں اس چیز کا کر رہے ہیں کیا کارن ہے اس کا دیکھو سماج کے لوگوں کو جو سماج کی بڑی طاقت ہوتی ہیں یہ طاقتیں ہیں بڑی راجنیدک پارٹیاں کر رہی ہیں سماج کو توڑنے کا کام باتنے کا کام دیکھو ہم جانتے ہیں کہ ہمارے بٹنے سے ہماری طاقت گھٹتی ہے اور اگر ہم ایک ساتھ جڑیں گے تو ہماری طاقت بڑھے گی ان لوگوں نے راجنیدک اپنی کورسی کے لیے کیولے کورسی کے لیے باتنے کا کام شروع کر رکھا جبکہ وہ ہونا نہیں چاہیے تو سرکار سے بھی پرساسن سے بھی ساسن سے بھی ہمارا یوینو روض ہے باتنے کا کام نہ کرے اور سچائی کو سچائی رہنے دے نہیں تو ہم اس کے ویروض میں طاقت وار اس سے بھی بڑا طاقت وار اور زیادہ بڑے بڑے پردرسن آندولن بڑے بڑے ہم چاروں طرف کریں گے دیش کے چاروں کونوں میں کریں گے اور جہاں تک بھی کجر ہے وہاں تک ڈیشکی کا آواز آوگی مہور بھوز راجہ گرزر مہیر بھوز زندہ باد او امر رہے راجہ گرزر مہیر بھوز امر رہے کیا کہیں گے بھائی صاحب دیکھو جی سب سے پہلے تو اکیس تاریخ میں تیتر وڑا میں مورتی کا ناروڑن کاری اکم رکھے گا وہاں اس ڈیم نہ پرمیسن نہیں دی کوئی بات نہیں مورتی کے ستاب نہ وہیں ہوگی جس میں دا مو روک کے دکھائے دیو بائیس تاریخ میں بائیس تاریخ میں نویڈا میں مانی مکہ منتری جی میر بھوز کی مورتی مورتی کا ناروڑن کروڑنے آ رہے ہیں مکہ منتری خود ایک راجپود سماج سے ہیں راجپود سماج کی آراج اکتتو ہو گئے سوچھنا چیئے سمجھنا چیئے جب ایک اتنے بڑے سوبے کے مکہ منتری خود اسی تھاکور بریادری سے ہونے کی وجہ سے اس کے بعد بھی جو ہے گجر سمرات میر بھوز کی مورتی کا ناروڑن خود آ رہے اور ایک دن پہلے آکے راتری پرواز بھی نویڈا میں کر رہے تو یہ جو اور میں یہاں جیتنی بھائی کھڑیں سب سے بھی اور پورے دیش سے بتانا چاہاں تین سو سال تک گجر پرتیار ونس نے اس بھارت ورس کی بھومی کو اکران تاؤس پچھانے کا کاریہ کریا اور اپنے پرانوں کا پلیدان دیکھ ہے اور اپنے نوجوانوں کی پرانوں کی ہوتی دیکھ ہے اس دیش کی اور اس سماج کی رکش کری ہم انہیں نہ کبھی بھول سکتے نہ بھولنے دیں گے چاہے اس کے لیے اور مورتی کا کل اصطاب نہ ہوگی اور نویڈا میں ہوگی اور سبھی بھائی جو ہے کل تیتر وڑا میں بھی جانگے اور نویڈا بھی چلیں گے یہ ہے آپ بھائی صاحب کیا کہو گے اگر گجر سمرات میں اہربوج کی مورتی نہ لگی تو گجر کچھ بھی کر سکتے ہیں تو آپ کو ایک خبر کیسی لگے اس خبر کو لائک کیجئے شیئر کیجئے ساتھی ہمارے چینل ہیڈلائنز انڈیا نیوز نیٹورک کو ابھی سبسکرائب کیجئے موسیقی